دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم رشیہ کے سکھوئی 34 فائٹر اے کرافٹ کے بارے میں بات کریں گے سکھوئی 34 جاننے کی فل بیک فائٹر بومبر اے کرافٹ سکھوئی 34 فائٹر اے کرافٹ ایک رشیہ کا فائٹر بومبر اے کرافٹ ہے یہ سوویت اوریجن رشن ٹوین انجن ٹوین سیٹ آل ویدر سپرسونک میڈیم رینج فائٹر بومبر اے کرافٹ ہے یہ سکھوئی 27 اے کرافٹ کا ہی ایک ویرینٹ ہے رشیہ اس اے کرافٹ کو یوکرین وار میں بھی استعمال کر رہا ہے اور حال ہی میں ایسی خبرائی تھی کہ اس اے کرافٹ کو یوکرین نے مار گریا ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس اے کرافٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا خاص ہے اس اے کرافٹ کے بارے میں سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ اس اے کرافٹ کے کوکپٹ کے اندر ایک پائلٹ کھڑا بھی ہو سکتا ہے لیٹ بھی سکتا ہے اور اس کے اندر ایک کچن بھی ہے اور اس کے اندر ایک باتھروم بھی ہے انہی کارنوں کے کارن یہ اے کرافٹ کافی انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے جس سکھوئی 27 اے کرافٹ کے اوپر بیسٹ ہے رشیہ کے پاس سکھوئی 27 فائٹر اے کرافٹ ایک ایسا فائٹر اے کرافٹ ہے جس کے اوپر بیسٹ انہوں نے بہت سارے اے کرافٹ ڈیویلپ کیے ہیں سکھوئی 30 ایمکی فائٹر اے کرافٹ بھی سکھوئی 27 کا ہی ویریانٹ ہے سکھوئی 34 اے کرافٹ بھی اسی کے اوپر بیسٹ ہے اور ایسے ہی ان کا سکھوئی 35 اے کرافٹ بھی اسی کے اوپر بیسٹ ہے سکھوئی 34 کو ٹیکٹیکل ڈپلائیمنٹس کے لیے بنایا گیا ہے اسے گراؤنڈ اور نیول ٹارگیٹس کے گینسٹ ڈپلائی کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا جو کاؤکپٹ ہے اس میں جو سیڈز ہیں وہ آگے پیچھے نہیں لگی ہوئی ہیں بلکہ سائیڈ بائی سائیڈ ہے جیسا کی ایک کنونشنل بومبر میں ہوتا ہے اس میں دو لوگوں کا کرو ہوتا ہے جو کی سائیڈ بائی سائیڈ بیٹھ سکتے ہیں رشیہ کا سکھوئی 34 فائٹر ایک کرافٹ روس کے سکھوئی 24 ٹیکٹیکل سٹرائک فائٹر اور تپلو 22 ایم لانگ ڈسٹنس بومبر کو ریپلیس کرے گا اس ایک کرافٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آج تک 2016 میں جب سے اس کی پرڈکشن شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے 143 ایسے ایک کرافٹ بنائیں جا چکے ہیں جس میں 7 ٹیسٹ ایک کرافٹ تھے اور 134 ایک کرافٹ آپریشنل ایک کرافٹ ہیں تو چلیے سب سے پہلے اس کے ڈیزائن کے بارے میں جانتے ہیں اس ایک کرافٹ کا جیدہ تر ڈیزائن سکھوئی 30 ایک کرافٹ جیسا ہی ہے اور اس میں جو کناڈز ہیں وہ سکھوئی 30 ایم کے ایک کرافٹ جیسے ہیں اس سے اس کی منوری بلٹی کافی انکریز ہو جاتی ہے اور ٹرم ڈریک کافی کم ہوتا ہے اس ایک کرافٹ میں دو سیچن ایل 31 ایف ایم ون تربو فین انجنس لگائے گئے ہیں یہ وہی انجنس ہیں جو سکھوئی 27 ایس ایم ایک کرافٹ میں لگائے گئے ہیں اور ایل 31 انجنس کا استعمال بھی ہمارے سکھوئی 30 ایم کے ایک کرافٹ میں کیا جاتا ہے یہ ایک کرافٹ فلی لوڈڈ ہونے پر بھی میک 1.8 سے زیادہ کی رفتار سے اوڑ سکتا ہے اس کی جو میکسمن سپیڈ ہے وہ سٹینڈرڈ سکھوئی 27 ایک کرافٹ سے کم ہے لیکن یہ پھر بھی زیادہ ہائی جی لوڈز کو جھیل سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ایرو بیٹک منورس بھی کر سکتا ہے جب اسے فل ویپنز لوڈ کے ساتھ ایکوئپ کیا جاتا ہے تو اس کی میکسمن رینج 4000 کلومیٹر کی ہوتی ہے جو کی بینہ ریفیولنگ کے ہے اگر اسے ایریر ریفیولنگ کے ساتھ ایکسٹینڈ کر دیا جائے تو یہ کافی لمبی دوری تک اٹھ سکتا ہے یہ ایک کرافٹ 9 جی تک کے منورس کو کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ 8000 کلوگرام تک کا آرڈننس لے کر اٹھ سکتا ہے اس میں 12 ہارڈ پوائنٹس ہیں جس کے ساتھ 8000 کلوگرام تک کے آرڈننس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں رشیہ کے لیٹسٹ پرسیشن گائیڈ ویپنز شامل ہیں اس میں ایک جی ایس ایچ تھرٹی کینن ہے جو کی ایک تھرٹی میلی میٹر کی گن ہے جو کی رشیہ کے سب ہی ایک کرافٹ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ سٹینڈر ایٹو ایر میسائل کو لے کر اٹھ سکتا ہے جیسے کی رشیہ کی آر سیونٹی سیونٹ ایٹو ایر میسائل ہے اور آر سیونٹی تری میسائل ہے ایسی میسائل کا یہ استعمال کر سکتا ہے اسے کرافٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ 4000 کلوگرام تک کے ایک سنگل ویپن کو کری کر سکتا ہے جانی کی یہ 4000 کلوگرام تک کے بوم کو کری کر سکتا ہے اور یہاں جے اتنی ہیوی مسائل کو بھی کرے کر سکتا ہے اس کے جو سٹینڈ آف ویپنز ہیں ان کی رینڈ 200 کلومیٹر تک ہیں اور جو کی ویپن کے ویرینٹ کے حساب سے چینج ہوتی رہتی ہے اس کا جو خیبین الیکٹرونک کانٹر میجر سسٹم ہے وہ بھی اس میں استعمال کیا گیا ہے یہ الیکٹرونک کانٹر میجر سسٹم رشیہ کا خود کا ڈویلپ کیا گیا ہے جو کی ان کے سب ہی ایک کرافٹ میں استعمال کیا جاتا ہے اس ایک کرافٹ کے فارورڈ فیوزلائز کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جو اس کا کیبین روم ہے وہ کافی بڑھ جائے جس سے کہ کرو کا کمفرٹ اور سیفٹی کافی بڑھ جائے اور کیونکہ اس ایک کرافٹ کی رینج کافی زیادہ ہے اور یہ لمبے مشنز پر جاتا ہے تو اس میں ایسے فیچرز ہونے ضروری ہیں کہ پائلرز اتنا لمبا مشنز آسانی سے کر سکیں اسی لیے اس میں کچن اور ٹائلٹ کی فسیلٹی دی گئی ہے اس میں ایک ہینڈ ہیلڈ یورینل ٹائلٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں تھرموس کچن بھی ہے اس ایک کرافٹ کے کاؤکپٹ میں جو سیٹس ہیں ان کے بیچ میں اتنی سپیس ہے کہ اس سپیس میں پائلٹس اگر ضرورت پڑے تو وہ لیٹ بھی سکتے ہیں اس ایک کرافٹ میں وی زیرو زیرو فور مینڈرڈار ہے جو کی ایک ٹیرن فالونگ اور ٹیرن آوائیڈنس مورس کے ساتھ آتا ہے یہ ایک پیسیو الیکٹرونکلی سکینڈ ایرڈار ہے جس کی فارورڈ رینج دو سو سے دھائیسو کلومیٹر تک ہے اس کا جو مینڈرڈار ہے ایک ہی سمیں پر دس ایر ٹارگیٹس کو ٹیک کر سکتا ہے اور فور ٹارگیٹس کو ٹیک کر سکتا ہے اس میں ایر، لینڈ اور سی ٹارگیٹس سب ہی شامل ہیں یہ ایک فائٹر ایک کرافٹ کے جتنے بڑے ٹارگیٹ کو ایک سو بیس کلومیٹر دور سے ہی سکین کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ کے ریڈار کروس ایکشن کو بھی کم کرنے کی کافی کوشش کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ایک نیا فور جنریشن ریڈار پیکا ایم جس کی رینج تین سو کلومیٹر تک ہے اس نے بھی دوزر سولہ میں ہی اپنے ٹیسٹ کمپلیٹ کر لیے تھے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ریڈار کو بھی اس ایک کرافٹ میں سٹال کر دیا گیا ہو رشیہ کی معنی تو وہ اس ایک کرافٹ کے دو ویریٹس کو ڈیویلپ کر رہے ہیں جس میں ایک الیکٹرونک وارفیر کے لیے ہوگا جو کی ایک گروپ آف ایک کرافٹ کے لیے الیکٹرونک کور پروائیڈ کرے گا جس میں ٹیرنٹل ای سی ایم پارڈ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ایک ایک کرافٹ انٹیلیجنس سرویلنس اور ریکنسنس میں بھی کام آ سکے گا اس ایک کرافٹ کا ایک نیا موڈنائز ورزن بھی ڈیویلپ کیا جا رہا ہے جسے کی سکوئی 34 ایم نام دیا گیا ہے اس میں ایک نیا الیکٹرو آپٹیکل انفریڈ ٹارگٹنگ پارڈ ہے ایک کوپیو ڈیل ریئر وارڈ فیسنگ اڈار ہے جو کی پائلٹس کو وارن کر دے گا اگر ان کی طرف کوئی مسائل اپروچ کر رہی ہو اور اس کے ساتھ ہی یہ خود بخود یعنی کی آٹومیٹک لیے ہی کانٹر میئرز اور جیمنگ کو ڈیپلائی کر سکتا ہے یہ ایک کرافٹ اپنے آپ میں ہی کافی ایک یونیک کرافٹ ہے کیونکہ ایسا رشیہ ہی ایک ایسا دیش ہے جس نے ایک ایسے فائٹر بومبر کو ڈیویلپ کیا ہے جو کی اتنی لمبی رینج تک اٹیک کر سکتا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب روی لائک اور شیئر کریں جائے ہند جائے بھرات موسیقی